عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و السلام و السلام و علی خاتم النبی بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہیں جو زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں جو کہتے ہیں ہے کوئی ہم جیسا ہے کوئی ہم جیسا طاقتور ہم سے کوئی طاقتور ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان سے سب سے طاقتور ہے اب ان کا انجام جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا وَيَوْمَ اور جس دن يُحْشَرُ ایسے تو ہاشرہ کا معنی اکٹھے کرنا ہوتا ہے لیکن یہ یسوکونہ کے معنی میں ہے کہ یسوکونہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ہانکے جائیں گے گسیٹے جائیں گے اور جس دن گسیٹے جائیں گے آداء اللہ اللہ کے دشمن الى النار طرف آکی وَهُمْ يُوزَعُون پس وہ استرطیب وائز کیا جائیں گے جیسے میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ انسان کے عامال کے اثرات اس کے مرنے کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے بعد اس کے آفٹر فیکس جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ستایا اب ان کی آگے نسلیں بھی جائیں کسی کا اگر کسی کا جائیں وہ میاں فوت ہو گیا قتل کر دیا گیا تب وہ مسوم بچہ جو تھا اب اس کے بعد اس کب تک اس کی نا ایڈوکیشن ہوئی نا بچارہ پل بڑھ سکا اور نا اچھی سوسائیٹی میں رہ سکا اس لیے کہ اس کا باپ دنیا سے چلا گیا اب اس کے ذمہ داری تو جو جس نے قتل کیا تھا اس کے اوپر ہے اب وہ جو اس کے آفٹر فیکس ہوں گے جتنی نسلیں ہوں گی جو جو افیکٹی ہوں گی وہ سارے کے سارے میں جائیں وہ لائے جائیں گے اور ان سب کے سامنے لا کے پھر اور جرم کے حساب سے ان کی جو ہے وہ ترتیب بندی کر دی جائے گی اور دیکھئے ہر چیز جو ہے وہ انٹینشنل کے اوپر سے ہوتی ہے نیت کی اوپر ہوتی ہے جس نے جتنا جرم ایک ہی چیز کے ایک ہی جرم کے جو ہے وہ آفٹر فیکس ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں کسی نے جب وہ ایک جرم کیا چوری کی اب اس نے بھی چوری کی اس نے بھی چوری کی اس چوری کا نقصان کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا کچھ اور ہو سکتا ہے تو تطیب باعث کیے جائیں گے جرم کے حساب سے ان سب کی الگ الگ درجہ بندی کر دی جائے گی وہاں پہ اس وقت حتی یہاں تک کہ ایزا جب یہ چیکیجئے یہ ماں ہی ہیں نہیں حتی ایزا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس پر کس پر آگ پر یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس پر کس کے اوپر اس آگ کے اوپر جب جہنم کے کنارے لاکھ کر دی جائیں گے شاہدہ شاہدہ گواہی دینا اب دیکھیں گواہی دو طرح کی ہو سکتی ہے گواہی حق میں بھی ہو سکتی ہے گواہی خلاف بھی ہو سکتی ہے اس کی پہچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پہ بھی شاہدہ کے بعد اللہ کا صلح آ جائے اس کا مطلب ہے گواہی خلاف ہے حق میں نہیں ہیں اور اگر جو ہے وہ شاہدہ کے بعد لام کا صلح آ جائے تو پھر یہ گواہی جائے وہ حق میں ہوگا جہاں پہ بھی صلح آ جائے گا وہاں پہ جو ہے وہ گواہی حق میں ہوگی اور جہاں پہ صلح الہ ہوگا وہاں پہ گواہی جو ہے وہ بخالفت میں ہوگی یہ ذہن میں بٹھا لیے ایک گرامر کا تھم رول ہے کہ گواہی اب دیکھیں گی تو دیا گواہی دی لیکن گواہی جو ہے وہ پھر شاہدہ جب آ جائیں گے گواہی دیں گے ان پر سماہم سماہ کان ان کے وابساروہم اور آنکھیں ان کی جب وہ اس آگ پہ پہنچیں گے تو گواہی دیں گے کان ان کے وابساروہم اور آنکھیں ان کی و جلودوہم جلودوں کس سے ہیں جلد سے جلد کیا ہوتی ہے کھال اور جلدیں ان کی بیما کانو یا ملون اس پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے دب وہ آگ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ جہاں وہ سکت ان کے کان ان کی آنکھیں ان کی جلد جہاں ان کے کاموں کی گواہی دیں ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے جہاں وہ اس وقت پوچھا جائے گا اس کے سامنے اس کے گناہ را کے رکھ دیے جائیں گے وہ انکار کر دے گا ان کا اس کے اوپر جہاں وہ پھر اس کے جہاں وہ رشتے دار جہاں وہ لاکھڑے کیے جائیں گے وہ انکار کر دے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے عزیزوں کارب اس کے پڑوسی اس کے سارے لائے جائیں گے وہ انکار کرتا جائے گا کہ نہیں ہے میرے فائنلی کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پھر اس کے موں پہ بہر لگا دیں گے پھر حکم دیں گے اس کی جلد کو اس کے آنکھوں کو اس کے کانوں کو اور پھر اس سکت جہاں وہ جب وہ گواہی دیں گے تو وہ آگے سے کہہ کہ میں نے اے جسم تجھے ہی بچانے کے لیے اس طرح کچھ جھوٹ بولا تھا اور تُو ہی جہاں وہ میرے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں اب اس آیت کریمہ سے یہ بڑی چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ ہم اسی طرح اسی جسم کے ساتھ وہاں پہ جہاں وہ حاضر ہوں گے جس جسم نے جو گناہ کیا ہوگا وہی جسم جہاں وہ اس کی سزا بکتے گا وہاں پہ وَقَالُو اور وہ کہیں گے لِجُلُودِهِم اپنی جلدوں سے لِمَا شَهِدْتَمْ کیوں گواہی دی تم نے عَلَيْنَا ہم پر کیوں گواہی دی تم نے ہم پر اس سکت وہ کہیں گے کہ کیوں دی گواہی تم نے ہم کے اوپر یہ ایسی بات ہی ہے کہ جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں عَلْجِوْا مَنَخْتِمُ عَلَا فُوَاهِمْ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے موہوں کے اوپر وَتُقَلِّمُنَا اور باتیں کریں گے عَلْجِوْا هُمْ وَتَشْوَدُ عَرْجُلُهُمْ اور بیان کریں گے ہاتھ ان کے اور گواہی دیں گے پاہ ان کے بِمَا کانوں یک سے بھون جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس دن موہ پہ مور لگا دی جائے گی اور پھر حکم دیا جائے گا دیکھئے اس زبان کا یہ لوتھڑا ہی ہے گوشت کا ایک اس کو کس نے قوتِ گویائی بخشی کس نے اس کو زبان کو حکم دیا کہ تم اس طرح باتیں کرو تم بولو اللہ نے تو اللہ اگر اس کے اوپر مور لگا دے اس کو بند کر دے ہاتھ کو کہے بولو تو کیا ہاتھ نہیں بولے گا جو زبان کو کہہ سکتا ہے بولو اس قابل کر سکتا ہے وہ ہاتھ کو کہہ دے گا وہ پاؤں کو کہہ دے گا وہ جلد کو کہہ دے گا اور یہی بات اگلی آیتِ قریمہ میں وَقَالُو اور جب وہ کہیں گے لَجُلُودِهِمْ اپنی جلدوں سے لِمَا شَائِدْتُمْ کیوں گوہی دی تم بے تم نے علینا ہم پر قَالُو وہ آگے سے کہیں گے انتا قَنَ اللَّهُ انتا قَنْتَا قُنْسَ اس کا مادہ ہے نون توے کاف اس کا معنی کیا ہوتا ہے زبان دینا بولنا قوتِ گویائی یہ سارے معنیوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے انتا قَنَ اللَّهُ قوتِ گویائی دی زبان دی ہمیں اللہ نے اس اللہ نے اَلَّذِي أَنْتَقَ کُلَّ شَائِن جس نے ہر چیز کو زبان دی اس ہی نے ہمیں زبان دے دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا اس نے ہمیں بھی بولنا سکھا دیا بات وہی ہوگی کہ زبان کی اوپر جائے وہ مہر لگا دی زبان بند کر دی اللہ ہاتھ کو کہے گا ہاتھ بولے ہاتھ بولنا شروع کر دے گا اللہ کان کو کہے گا بولو وہ کان بولنا شروع کر دیکھا جب وہ کہے گا کہ تم نے کیوں گواہی دی تو وہ کیا کہیں گے ہمیں تو زبان دی اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو زبان دے دی اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ مرہ مرورن سے جس کا معنی ہوتا ہے پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے ماں یہاں پہ جا وہ نافیہ استعمال ہوا اب اس لفظ کو کھولیں ذرا کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے سین تے رے ستر ستر کیا ہوتا ہے چھپانے والی چیز پشیدہ رکھنے والی چیز اور نہیں تھے تم پشیدہ رکھتے یہ فعل استمراری ہے فعل استمراری کیا ہوتا ہے کہ ماضی میں کسی جاری ہوئے کام کو بتانا وہ کھاتا رہا تھا وہ پہ پڑتا رہا تھا وہ پیتا رہا تھا نہیں تھے تم چھپاتے کہ تمہاری عادت تھی کہ جب تم گناہ کرتے تھے تم اس کو چھپاتے نہیں تھے تمہارا خیال نہیں تھا کہ تمہارے کان آنکھیں ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں یہ گواہی دیں گے وہاں پہ اور نہیں تھے تم چھپاتے اَنْ يَشْحَدَا یہ کہ وہ گواہی دیں گے اَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ سَمَعَاكُمْ کان تمہارے وَلَا اَبْسَارُكُمْ اور نَا آنکھیں تمہاری وَلَا جَلُودُكُمْ اور نَا جِلْدیں تمہاری تو میں یہ یقین ہی نہیں تھا کہ نَا تو تمہارے کان گواہی دیں گے نَا تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے اور نَا جِلْد گواہی دیں گے وَلَكِنْ اور لیکن زَنَنْتُمْ اب اس میں سے لفظ کیا ہے زن زن کا معنی کیا ہوتا ہے گمان خیال تم جہاں وہ ضمیر لگی ہے اور بلکہ تمہارا خیال تھا اَنَّا کہ بے شک اَنَّ اللَّهُ کہ یقینِنَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ وہ جانتا نہیں ہے کثیراً بہت کچھ مِمَّاتَ عَمَلُون جو تم کرتے ہو تمہارا تو گمان یہ تھا وَلَكِنْ ذَنَنْتُمْ اور بلکہ تمہارا گمان یہ تھا اَنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ کہ بے شک اللہ نہیں وہ جانتا اس چیز کو جو کثیراً بہت سے کچھ کو جو تم کرتے ہو دیکھئے ہر وہ چیز ایک تو جسم ہو گیا نا ہمارا ہر وہ چیز جس کے سامنے جو برا عامل کیا ہوگا وہ عمل گواہی دے گی وہاں پہ اس دن جس زمین پہ کھڑے ہوں گے وہ زمین جی ہے وہ گواہی دے گی ساری خبریں اس دن جو ہے وہ باہر نکال دی جائیں گی اصل میں حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات پر ایمان تو ہے لیکن ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں ہے اگر ہمیں اللہ کی ملاقات کا یقین ہو تو پھر ہمیں اور پھر ہمیں اللہ کے علم پہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ہر فعل کو جانتا ہے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں میرا اللہ بجھے دیکھ رہا ہے تو میں پھر وہ عمل کرنے سے رک جاؤں جس جس چیز کے سامنے ہم نے کیا ہوگا وہ چیز اس دن کھڑی ہو جائے گی وہ ہے نا سورہ سلسالہ میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ عَسْكَالَحَ اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی جو گناہ اس کے اوپر ہوئے جو خبریں اس میں ہوئیں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ عَسْكَالَحَ اور وہ نکال باہر پھینک دے گی اپنے بوجھ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا وَهَرْ چیز کی خبر دے دے گی ہر چیز کو بیان کر دے گی جہاں چھپا جہاں گناہ کیا جس طرف چلا جس نیت سے چلا ہر چیز جو ہے وہ گواہی دے گی وہاں پہ کیوں بِنَّا رَبَّكَ اُحَالَحَ کہ تیرے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہاں بیان کا رب تو اب نہ تو یہ کہ صرف عذا گواہی دیں گے جہاں جہاں پہ جو کچھ کیا ہوگا وہ آگے جہاں وہ آگے گواہی دے دے گا اب یا تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے چھپ لیں ہمیں تو خیال ہی نہیں ہوتا ہم تو وَمَا تَقُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ نہیں تھے تم پشیدہ رکھتے پشیدہ کیا کریں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا رات کا اندیرہ ہے کوئی نہیں دیکھ رہا میں اکیلہ ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے کندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کندوں پر سوارے ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں اور پھر کیا ہم اللہ کی علیم ان کی صفت کو چیلنج کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے علیم ہونے کے صفت کو جہاں وہ جھوٹا سمجھتے ہیں کیا اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے وہ تو تمہارے دل میں خواہش بعد میں پلتی ہے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ تم نے کیا سوچنا ہے اس سے جو ہے وہ ہم چھپا رہے ہیں میں نے کہا نا ایمان ہے آخرت پہ اور اللہ کی علیم ان ہونے کی صفت پہ یقین نہیں ہے ہمیں یقین جس دن ہمارا ہو جائے اس دن ہم یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں ہم گناہ چھوڑ دیں ہم یہ سوچیں کہ ہاں یار یہ میں کرنے لگاؤں میرا اللہ دیکھ رہا ہے کل کو کیا جواب دوں گا میں کل کو سامنے اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے آخرت میں جانا ہے اس وقت کیا کروں گا میں ہر چیز اس دن گواہی دے گی اس دن موں پہ تو امور لگا دی جائے گی اس دن پھر ہاتھ پاؤں جلد ہر چیز بولے گی اور بول کے بتائے گی کہ یہ کیا کریں گے وہ ایک شخص تھا نا اس نے بہت گناہ کیے اب اس کو اپنے اللہ کے بارے میں بڑا ڈر لگتا تھا اس نے کہا اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا تو پھر اللہ تو مجھے بہت سزا دے گا اس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں ہوں تو ایسے کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا جلا کے اس میں سے جو ہے وہ راک اس کی جو ہے وہ آدھی تو سمندر میں بہا دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا نہ کٹھی ہوگی نہ مجھ سے بھی پوچھے گا مر گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہوا کو بھی پانی کو بھی سارے اجزاء اس کے سارے کٹھے کر دیئے گئے آ گیا سامنے ہاں بھی یہ کیوں کیا اللہ تجھے تو پتا مجھ سے سوچے ڈاٹ بوس لگتا تھا اللہ اس نیت کو جان کے اس کو معاف فرما دیں گے جو گمان تم اللہ کے بارے میں کرو گے اللہ کو اپنے گمان جیسا پاؤ گے اگر تم اللہ سے گرتے رہو گے تو پھر اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا اور پھر اللہ تمہیں ان راہوں سے چلنے سے روک دے گا لیکن اگر تم بے پرواہ ہو جاؤ گے اللہ سے اللہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا جس طرح کا گمان ہم اللہ کے بارے میں رکھیں گے جو خیال رکھیں گے وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کو میں نے کیسا پایا اپنے گمان جیسا کہ جیسا میرا گمان ہے اللہ کے بارے میں اللہ رحیم ہے اللہ جو ہے وہ کلیم ہے سب کچھ ہے تو ہم اللہ کو اسی طرح ہی پائیں گے اب اصل میں حقیقت کیا ہے کہ جو بھی تکبر کرتا ہے جو بھی اللہ کے سامنے اکڑتا ہے جو اس زمین کی اوپر جو اکڑا کے چلتا ہے جو اپنے کیوں اکڑا کے تب ہی چلے گا جب اس کو اپنے اوپر جو جب وہ شرک کرے گا جب وہ اللہ کی بجائے جب وہ اپنے ان اسباب کی در دیکھے گا جو اس کو میسر ہیں کہ میرے پاس یہ منصب میرے پاس میں فلان کا بیٹا میں تو اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں میرے پاس منصب میرا علم میرے پیسے میری اولادیں میری فوجیں تو فوجیں کیا فیرون کے پاس کم تھی کیا خزانہ جو ہے وہ قرون کے پاس کم تھا وہ سارے کہاں گئے وہ سارے جو ہے وہ ڈبو دیئے گئے سارے مار دیئے گئے اس دن اللہ کے سامنے سارے دشمن اللہ کے کھڑے کیے جائیں گے فام یوزہ ان گناہوں کے مطابق ترتیب سے لائن لگا دی جائے گی ان کی جو جو گناہ جس نے کیے ہیں اسی کے مطابق سب کٹھے کیے جائیں گے اور پھر ترتیب سے کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ سب لوگوں کو اس لئے کہ جتنے افیکٹیز ہیں وہ سارے کے سارے لائے جائیں جب تک مدعی نہیں ہوگا اس وقت تک ملزم کے سامنے ملزم کو کیا چار سیٹ سنائی جائے گی پتا چلے گا کہ گناہ تو اس نے ایک کیا تھا چھے نسلیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہیں تو ان چھے نسلوں کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا وہ گواہی دیں گے پھر اس کے اوپر پس وہ ترتیب وائز کیا جائیں گے جب وہ آئیں گے پہنچیں گے اس آگ کے اوپر جہنم کے اوپر تو اس سے کوئی جہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھئی یہ تمہارے عزیز ہیں یہ کہتے ہیں انکار کر دے گا یہ پڑوسی ہیں انکار کر دے اللہ پھر موں پہ مور لگا دیں گے یہ سب کو جھوٹا مور لگا دیں گے اللہ ما جاؤہ شاہدہ علیہم جب وہ آ جیں گے اس کے اوپر شاہدہ علیہم گواہی دیں گے ان کے اوپر سماہم ان کے کان اور ان کے آنکھیں و جلودہم سماہ کان کو کہتے ہیں اب سار بسر کی جمع ہے بسر کس کہتے ہیں آنکھوں جلدن جلد کی جمع جلود ہے اور جلدیں ان کی بیما کانو یا ملون جو وہ کرتے رہتے ہیں ان سب کی گواہی دیں اب آج ہم سوچئے ہم گناہ کرتے ہیں ہم کتنے دھڑھلے سے کرتے ہیں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہم کہتے ہیں میں اکیلہ ہی ہوں کون کچھ دیکھ رہا ہے رشت کے پیسے ہم اٹھی میں لے لیتے ہیں سود کا کم سارے سب کے سامنے کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو نہیں یہ تو اسلامی بینکنگ کا اس طرح کی باتیں جو ہم کر جاتے ہیں جھوٹ ہم اتنے دھڑھلے سے بولتے ہیں منافق ہم اپنی ذات میں دیکھ لیں کہ ہم کتنے بڑے خود ہیں تو کیا یہ ساری چیزیں اللہ کو پتا نہیں ہیں کیا اس کے لئے جاہے وہ ہمیں کوئی ریجسٹر جاہے وہ چاہیے کہ سامنے ہو اللہ نے کہا دیا اس دن موں پر مور لگا دی یہ کہ تمہارے اپنے آزاد تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور اس وقت ہم کہیں گے اے جلد اس جلد کو کہیں گے اور تجھے آگ سے بچانے کے لئے میں نے سب کچھ کیا تھا کہ مجھے تو زبان اس نے دیا جس نے ہر چیز کو زبان دی تو جس وقت اس لوتھڑے کی اوپر موں میں جو ہے اس گوشت کے لوتھڑے کو بنا کر دیا جائے گا اور ہاتھ کو حکم دی رہی ہے کہ تو ہاتھ بول لے گا پھر ہمیں تو زبان دی اس اللہ نے جس نے زبان دی ہر چیز کو ہر چیز کو جس نے زبان دی اسی نے ہمیں زبان دے دی وہی ہے تمہیں پیدا کرنے والا اور پہلی دفعہ اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جانا ہے اور تم نہیں پشیدہ رکھتے تھے نہیں تم چھپاتے تھے ان یشہدہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں سے کہ وہ گواہی دیں گے ان یشہدہ علیکم سمہکم کہ تمہارے کان اس کے اوپر تمہاری گواہی دیں گے ولا ابسارکم اور نانکھیں تمہاری نانکھوں کو ولا جلودکم اور ناچھلدوں کو ولیکن زننتم گمان تمہارا کیا تھا خیال تمہارا کیا تھا ان اللہ کے بے شک اللہ لا یالم کسیرن ممات عملون کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یہی ہمیں گمان ہے نا اس وقت یہی ہمارا گمان ختم ہو جائے تو ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ ہر چیز گواہی دے گی پھر کیا چھپا رہے ہیں کس طرح چھپا رہے ہیں ہم کیا ہم اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتے ہیں کہ ہم چھپا لیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا دیکھیں یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں شیطان ٹرپ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں کسی کو پتہ نہیں چلا یہ کام کر گزرو رشوت لے لی یا لے لو یہ آنکھوں کی خیانت ہے یہ کر گزرو کچھ پتہ نہیں چلے گا دنڈورہ بھی پھر وہی پیٹتا ہے اخبار میں خبر بھی وہی لگواتا ہے وہی سب کو بتاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے یہ اس راہ پہ چل رہا ہے تاکہ شیطان کے پیشے چلنے والے کون ہوتے ہیں زلت اور اسوائیوں کا سامنا کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ پھر زنیا میں بھی زلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی زلیل ہوتے ہیں تم تو پوشیدہ رکھتے تھے کہ تمہاں خیال تھا کہ نہ تمہارے کان بتائیں گے نہ جلد بتائیں گے نہ آنکھیں بتائیں گے بلکہ تمہارا تو گمان تھا کہ اس نے کی پتا لگنا ہے نہیں اللہ ہر چیز کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کی علیمان کی صفت کی جائے وہ نفی کر رہے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو کہ اللہ کو ہر چیز کا پتا ہے اگر ہم مانتے ہوتے تو پھر ہم اس قرآنی کو اپنا ساتھی بناتے اسی ایک راہ پہ چلتے جو راہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے اسی ایک رسی کو پکڑتے جو حبل اللہ و حبل الرسول ہے جو اللہ کی رسی اور اس کے رسول کی رسی ہے ہم باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں نہ ہمیں اپنی موت کا یقین ہے اور نہ ہمیں جو اللہ کی صفتِ علیم ہونے کا یقین ہے ہم کہتے ہیں کسی کو کیا بتا دیکھئے ہر چیز لکھی جا رہی ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں ماضی میں جو ہوا میں کیوی باتیں وہ ساری کی ساری ہوا میں موجود ہیں آج سنا جا سکتا ہے تو جب اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ کے بارے میں جو گمان ہمارا ہوگا اس گمان کے مطابق ہم اللہ کو پا لیں گے اگر ہم یہ چاہیں گے کہ سوچیں گے کہ ہاں اللہ کو سب کچھ پتا ہے تو پھر ہم اس راستے بھی رک جائیں گے پھر اللہ جو ہے وہ ہمارے ہمارے اس ڈر کو بھی یا وہ ڈر کے اوپر اپنی رحمت یا وہ نازل فرما دے کر سلسہ چل رہا ہے ابھی انشاءاللہ کالی سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے قصہ مختصر کیا ہے کہ ہماری ہر حرکت جو کر رہے ہیں جہاں کر رہے ہیں اس کے گواہ موجود ہیں ہمارے اپنے آزا گواہی دیں گے ہم جہاں پہ جو گناہ کریں گے جو فیل کریں گے وہ جگہ گواہی دے گی وہ کمرہ گواہی دے گا وہ درخت گواہی دے گا ہر چیز گواہی دے گی اس دن تو جیسے میں نے ارز کیا کہ ہم سورہ زلزالہ میں پڑھتے ہیں کہ زبین سب کچھ اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی انسان پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا وہ کہے گی اس دن ساری خبریں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا میں نے بتا دی اب پھر اب اس وقت ہم چھپا کے کیا کریں گے کوشش کریں گے کہ ہمارا ایمان کے ساتھ ہمارا یقین بھی پکا ہو ایمان تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا لیکن یقین بھی ہو کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے سوچ تو لیا لیکن سچ کرنے کے لیے جو ہے نا پھر اس ساتھی کو پکڑ لیں یہ ساتھی جو ہے نا تمہارا یقین بھی بڑھا دے گا اور تمہاری انگلی پکڑ گے تمہیں جنتوں میں چھوڑ کے آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی ہمت اور تفیق دے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد نصیب فرمائے جزاک اللہ خیر سبحانہ کاللہ ہم آپ پہ حمد ہم دے گنشتوں لا الہ الا انتاستخفر کا تو بولیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید ربنا لا تواخصن ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرا کما حملتہو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا لالقوم القافرین ربنا لا تذیک قلوبنا بعد اس حدائتنا وحبلنا من اللہ دنکا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمی یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ ہمارے کچھ دوست طبیعت کی ناسازیگی ویسے آنی رہے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالی صحت کاملہ نصیب فرمائے ان سب کو جو ہے وہ صحت امان والی زندگی صحت والی زندگی نصیب فرمائے اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکا انت السمیل علیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمين آمین جزا